اس کے لیے میں آپ کو جب سے ہم نے دوبارہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی اور میں دوبارہ وزیر آزم مندخب ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے اور آپ کے ووٹوں اور دعاؤں سے تو ہم نے جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے وہ 38 فیصد سے آج 12 فیصد تک گر گئی ہے جو کہ بزاتے خود اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے ایک حکیر مگر بہت خوشائند تبدیلی ہے اسی طریقے سے جو کرزوں کو اوپر جو 22 فیصد جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر 20 فیصد پہ آ گیا ہے اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو کرزے ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا یہ ہیں وہ پچھلے تین ساڑھے تین مہینے کی جو حکیر کار کردگی اور آج سو دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے تقریباً ساڑھے دس روپے فی لٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے اور اسی طرح دیزل کی قیمت بھی تقریباً دھائی روپے اس میں کمی آئی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام ان کو کچھ ریلیف ملے گا کچھ آسودگی حاصل ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ناکافی ہے پچھلے چار سال میں جو مہنگائی کا اتفان آیا جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیا اور عام آدمی بیوہ اور یتیم بنیادی جو ان کے زوریات ہیں ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشارییں ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توک کو ہے بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے نہ صرف کاروبار آگے بڑھے نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل ذہین اور فتین کوڑوں بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو اور وہ محنت کے بلبوتے پر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور بجائے اپنے خاندانوں کے اوپر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں یہ ہے وہ معاشی سوچ یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کافشوں کے نتیجے میں جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانگ کر رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازادہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویاوہ مقام واپس دلوائیں گے مشکل ضرور ہے لیکن نمکن نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے پوری قوم اس بات کا ایکہ کر لے کہ ہم نے ذاتی نفسوں کو ہم نے ختم کر کے ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کے ذاتی مفادات سے بالاتہ رہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرنی ہے تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دنا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد عاظم نے دیکھا تھا جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے حجرت کرتے وقت اپنوں پیاروں کو گوایا لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور آج حضرت قائد عاظم کے خواب کی تعبیر کے لیے حمدہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلان چاہتا ہوں اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ اگر ہم اس محنت کریں گے اصحار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی پہاڑ دریاء سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے محنت کرنی ہے اور قربانی اور احسار کا برپور مظہرہ کرنا ہے اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شہانہ اخرجات کا خاتمہ کریں ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عمامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں مثال کے طور پر پاک پی ڈی وی ڈی یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا مطبر اور محترم مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے یہ منسٹری وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے